اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا ہمارے ٹوپ چینل رختہ کلاسز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں بیہار بورڈ کی کلاس ایٹ کا اردو فیروزا تو آج ہم لوگ سبق نمبر نو جہانگیر کا انصاف کے سارے سوالات اور جوابات کو دیکھیں گے تو چلیں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلا سوال تھا اپنی عدل پسندی کے لیے کون مغل بادشاہ مشہور تھا تو انسر کیا ہو جائے گا جہانگیر کیونکہ یہ کہانی جو لکھا گیا ہے جہانگیر بادشاہ کے انصاف کے اوپر لکھا گیا ہے تو بے شک انسر کیا ہوگا جہانگیر نور جہان نے کس پر تیر چلایا تھا تو ایک بڑے شخص پر یا پھر ایک نوجوان عورت پر سوری ایک جوان عورت پر یا پھر ایک چھوٹے بچے پر دال میں ہے ایک نوجوان مرد پر تو آفسن دال ہو جائے گا ایک نوجوان مرد پر تو نور جہان جہانگیر بادشاہ کی بیوی تھی اور اس نے ایک خاتون یعنی ایک عورت کے مرد پر تیر چلایا تھا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فریادی عورت کا کیا لڑ گیا تو فریادی عورت کون تھی جس عورت کے شوہر کو مار دیا گیا تھا نور جہان نے ماری تھی تیر یعنی کہ جہانگیر کی بیوی نے تیر چلایا تھا تو یہ تیر کیوں چلایا تھی اس لیے چلایا تھی کیونکہ وہ اپنے محل کے اوپر کھڑکی میں بیٹھے ہوئی تھی اور یہ فریادی عورت کی جو شوہر تھے یہ آنکھیں فارٹ فارٹ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا اور یہ تیر ماری تھی تو چلیے تو فریادی عورت کا کیا لڑ گیا ساگ باغ یا پھر سہاگ یا پھر سامان تو شوہر مر گیا ہے تو بے شک سہاگ ہی لٹھا ہوگا تو کیا ہے انسر کیا ہو جائے گا سہاگ درززیل الفاظ میں کونسا لفظ محل کی جمع ہے محل کی جمع یعنی کہ بہوچن پرولر تو کیا ہوگا محلات اس کا درززیل الفاظ میں سے کون عدل کا مترادف ہے مترادف یعنی کہ پریاوچی شبد جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یعنی کہ ہم مانے الفاظ تو کیا ہو جائے گا انصاف چلیے آگے دیکھتے ہیں دوسرا نمبر میں کیا تھا کہ پریشان عورت دربار میں کیوں داخل ہوئی تو جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ پریشان عورت دربار میں اس لئے داخل ہوئی تھی کیونکہ اس کے شوہر کو تیر مار کر قتل کر دیا گیا تھا اس کے billionمبر سوال تھا کہ عورت نے بادشاہ سے کیا فریاد کی تو جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ عورت نے بادشاہ سے انصاف کرنے کے لئے فریاد کی کیونکہ اس کے شوہر کا قتل ہو گیا تھا اس کے بعد جیم نمبر پہ دیکھتے ہیں جیم نمبر میں تھا کہ فریادی کی فریاد سن کر بادشاہ جہانگیر نے کیا کیا تجاب میں فریادی کی فریاد سن کر بادشاہ جہانگیر نے سپائیوں سے کہا کہ اس عورت کے ساتھ جاؤ اور قاتل کو ہمارے دربار میں پیش کرو اس کے دال نمبر سوال کیا تھا کہ کیا نور جہان کا تیر چلانا درست تھا یعنی وہ جو تیر چلائی تھی اس کا تیر چلانا درست تھا یا پھر غلط تو اس کا جواب اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ نور جہان کا تیر چلانا درست نہیں تھا یعنی صحیح نہیں تھا اگر وہ خود کھڑکی سے ہٹ جاتی تو مجرم کو بے ہائی کرنے کا موقع نہیں ملتا یعنی کہ نور جہان جو اپنی کھڑکی پر بیٹھے ہوئی تھی اور وہ جو جس مرد کو تیر مار کر قتل کر دیا گیا تھا تو یہ نور جہان اگر کھڑکی سے ہٹ جاتی تو اس کو بے ہائی کرنے کا یا پھر آنکھ مارنے کا موقع نہیں ملتا یا آنکھ فار فار کے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تو یہ غلطی نور جہان کی بھی ہے اس قرآن آگے دیکھتے ہیں جہانگیر کے فیصلے کے بعد عورت نے کیا کہا تو جہانگیر کا فیصلہ سن کر فریادی عورت شرمندہ ہوئی اور بولی جہاں پناہ سوہا کے قیمت جانتی ہوں آپ کو مارنے سے میرا شوہر واپس نہیں آسکتا مجھے معاف کریں مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا یعنی انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے آپ کے خواند کو یعنی شوہر کو مارا ہے تو آپ بھی مجھے مار دے تاکہ اس کا بھی سوہاگ لڑ جائے گا تو اس پر اس نے جواب دی وہ فریادی عورت نے کہ جہاں پناہ میں آپ کو مار کر کے آپ کی بیوی کی سوہاگ کو نہیں ختم کر سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ سوہاگ کے قیمت کیا ہے تو اس لیے اس عورت نے فریادی عورت نے معاف کر دیا اس کے راگے دیکھتے ہیں نور جہان نے کس کا شکریہ ادا کیا تو نور جہان نے فریادی عورت کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے بادشاہ کی جان بخش دی اور نور جہان کے سوہاگ کو قائم رکھا چلیے تین نمبر کے سوال کے جواب کو دیکھتے ہیں تین نمبر میں تھا تین نمبر کا ایک نمبر کہ کیا آپ نے کبھی کسی کی خطا کو معاف کیا ہے تو جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے ہمیشہ اپنے عزیز و اقارب کے خطا کو معاف کیا ہے یعنی اپنے چہنے والے اور دوست کے غلطیوں کو معاف کیا ہے جس کے سنے میں یعنی بدلے میں ہمیں ان کی ہمدردی اور محبت ملتی ہے اور وہ ہمارے خطاؤں کو بھی معاف کرتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ ہم سے شفقت اور محبت رکھتے ہیں اور وہ ہمارے غلطیوں کو خطاؤں کو بھی کیا کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں یعنی معاف کرتے ہیں اس کے دو نمبر سوال تھا کیا کہ مجرم کو اپنی غلطی تسلیم کرنے پر اسے معاف کرنا کیسا عمل ہے یعنی کہ کوئی مجرم ہتیارہ ہے وہ غلطی کر دے تو اس کو معاف کرنا کیسا عمل ہے تو مجرم کو معاف کر دینا ایک اچھا عمل ہے اگر مجرم اپنی غلطی تسلیم کر لے یعنی مجرم اپنی غلطی کو مان لے اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اسے سزا دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا احسان مند ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی پر افسوس کرتے ہیں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے جیتے ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں چاند نمبر میں تھا کہ دردزیل دو الفاظ کو ایک ہی جملے میں استعمال کریں اس میں دو لفظ دیئے گئے ہیں اور دو لفظوں کو ایک ہی جملے میں جو ہے استعمال کرنا ہے جیسے کہ دکھایا گیا ہے کہ مشہور ہے اور عجل ہے تو جیسے یہاں پہ مثال کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جہانگیر مشہور اور عجل پسند بادشاہ تھا تو یہاں پہ دیا ہوا تھا ایک نمبر میں نور جہان اور ملکہ اس کو دونوں ملا کر کے ایک جملہ یعنی ایک واقعہ بنانا ہے تو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ملکہ نور جہان بادشاہ جہانگیر کی بیوی تھی تو نور جہان بھی آ گیا اور ملکہ بھی آ گیا ایک ہی جملے میں اس کے حد کیا تھا فریادی اور پھر کیا تھا درباری دونوں کو ملا کر کے ایک جملہ بنانا ہے تو بادشاہ جہانگیر کے درباری سپاہیوں نے فریادی اعورت کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ وہ پریشان تھی اس کے تیسرے نمبر میں شوہر اور کیا تھا تیر دونوں کو ملا کر کے ایک جملہ بنانا ہے تو فریادی اعورت کا شوہر نور جہان کے تیر سے مارا گیا تو فریادی تو شوہر بھی آ گیا اور پھر تیر بھی آ گیا چلیے آگے دیکھتے ہیں چاند نمبر میں کیا تھا کہ قاتل اور محل قاتل اور محل تو قاتل آپ کے محل میں ہی موجود ہے تو قاتل بھی آ گیا اور محل بھی آ گیا اس کے حد کیا تھا مجرم اور معصوم تو سبھی مجرم کو معصوم نہیں سمجھنا چاہیے تو مجرم اور معصوم دونوں لفظ کا استعمال ہو گیا چلیے آگے دیکھتے ہیں پاس نمبر میں پاس نمبر میں ہے کہ نیچے کے جملے کو غور سے پڑھیں اور محورے کے استعمال کو سمجھ کر دیئے گئے محوروں کو جملوں میں استعمال کریں تو کچھ جملے دیئے گئے محورہ دیا گئے ہیں اس کے معنی بھی بتانا ہے اور اس کا جملوں میں استعمال بھی کرنا ہے جیسے کہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر نو دو گیارہ ہو گیا یعنی مجھے دیکھ کر بھاگ گیا ایک محورہ دیا گیا اور اس کا استعمال کر کے بھی دکھایا گیا ہے تو چلیں ایک نمبر میں جیسے کہ تھا جیسے کہ تھا کہ آس باندھنا سر بلند ہونا امید بھر آنا باغ باغ ہونا اور پانی پانی ہونا اس کا جواب اس طرح لکھ سکتے ہیں آس باندھنا ساقیب جب آپ پر آس باندھے بیٹھا ہے ساقیب جب آپ پر آس باندھے بیٹھے ہیں یعنی آپ پر امید رکھتا ہے ساقیب آپ پر آس باندھے بیٹھا ہے یہ ہوگا جملہ ٹھیک یعنی آپ پر امید رکھتا ہے اس کہتا ہے سر بلند ہونا میں نصیر الدین کی سر بلندی کے لیے دعا کروں گا تو اس کا کیا ہو جائے کا معنی ہے یعنی نصیر الدین ترقی کرے امید بھر آنا تو استاد کی مدد سے طالب علم کی امید بھر آئی یعنی استاد کی وجہ سے طالب علم کا امید پورا ہوا باغ باغ ہونا تو شہنواز کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا یعنی شہنواز کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اس کے حد کیا تھا پانی پانی ہونا راشد اپنی غلطی کی وجہ سے پانی پانی ہو گیا یعنی راشد بہت شرمندہ ہوا تو اس طرح سے محوروں کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور لاشت میں اس کے معنی کو بھی بتا سکتے ہیں چلیئے چھے نمبر میں دیکھتے ہیں چھے نمبر میں کہتا کہ زیل میں دیئے گئے الفاظ کی جنس بتائیں جنس یعنی کہ یہ جنڈر بتانا ہے میل ہے یا فی میل یعنی مذکر ہے یا مونس ہے یعنی استریلنگ ہے پھر پلنگ ہے تو جیسے کہ تھا لفظ تیر تھا شوہر تھا قاتل محل انصاف بیگم قیمت کنیز اس کے حد کھڑکی اس کے حد کیا تھا سپاہی اس کے حد کیا تھا مذکر الفاظ تو ان میں سے مذکر جو الفاظ ہیں وہ ہے تیر شوہر اس کے حد قاتل اس کے حد محل اس کے حد انصاف اس کے حد کیا تھا سپاہی اس کے حد کیا تھا مونس الفاظ جو ہیں اس میں بیگم قیمت کنیز اور کھڑکی یہ مذکر الفاظ سوری مونس الفاظ ہیں یعنی اوپر میں جو دیا گیا ہے وہ مذکر ہیں یعنی کہ پلنگ اور نیچے جو ہے مونس یعنی کہ استریلنگ چلیے آگے دیکھتے ہیں سات نمبر میں کیا تھا کہ مناسب لفظ سے جملہ پورا کریں تو جیسے کہ تھا ایک نمبر میں کہ جہانگیر مغلیہ سلطنت کا عظیم حکمرہ تھا تو یہاں پہ کھالی جگہ تھا جیسے عدلیہ اور مغلیہ افسن میں تھا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا مغلیہ اس کے دو نمبر میں تھا کہ بادشاہ شاہی تخت پر بیٹھا تھا تو یہاں پہ تخت اور لخت تھا تو کیا ہو جائے گا تخت فریادی عورت نے دربار میں داخل ہوئی تو اس میں کیا ہو جائے گا آقل افسن تھا اور پھر داخل تو کیا ہو جائے گا داخل قاتل آپ کے محل میں ہی ہے تو یہاں پہ کیا تھا محل اور پھر عمل تو کیا ہو جائے گا محل میں محل کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی تو یہاں پہ فانک تھا اور پھر کیا تھا جھانک تو کیا ہو جائے گا جھانک چلیے اب کیا دیا ہوا ہے آٹھ نمبر میں کیا ہے واحد سے جماں سے واحد بنا یعنی جماں دیا ہوا ہے اس کا کیا بنانا ہے واحد بنانا ہے یعنی کہ بہوچن دیا ہوا ہے اس کا ایکوچن یعنی کہ پولورل دیا ہوا ہے اس کا سنگولر بنانا ہے جیسے کہ محلو کا کیا بنانا ہے محل تو بادشاہوں تھا نششتوں غربہ قاتلوں سپاہیوں مجرموں محلات اور پھر تصاویر تو اس کا واحد نیچے ہو جائے گا بادشاہوں تھا تو کیا ہو جائے گا بادشاہ با چھوڑی ہے تو کیا ہو جائے گا بادشاہ اس کے بعد نششتوں کا کیا ہو جائے گا نششت غربہ کا واحد کیا ہو جائے گا غریب قاتلوں کا واحد کیا ہو جائے گا قاتل اس کے سپاہیوں کا واحد کیا ہو جائے گا سپاہی اس کے مجرموں کا کیا ہو جائے گا مجرم محلات کا کیا ہو جائے گا واحد محل اور تصاویر کا واحد کیا ہو جائے گا تصویر چلیے آگے دیکھتے ہیں نو نمبر میں کیا تھا کہ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیں یعنی کہ ایک وچن سے بہو وچن بنانا ہے اور پھر بہو وچن سے ایک وچن بنانا ہے یعنی کہ دونوں یہاں پہ مکس کر کے ملا کر کے دیا ہوا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ کونسا جو ہے واحد ہے اور کونسا جمع یعنی کونسا ایک وچن ہے کونسا بہو وچن ہے جو ایک وچن ہے اس کا بہو وچن بنانا ہے اور جو بہو وچن ہے اس کا ایک وچن بنانا ہے جیسے کہ کیا تھا فرد آفات حیوان وقت صفات حالت اور مساجد تو فرد کا کیا ہو جائے گا افراد آفت کا کیا ہو جائے گا آفات حیوان کا کیا ہو جائے گا حیوانات وقت کا جمع کیا ہو جائے گا اوقات صفت کا جمع کیا ہو جائے گا صفات حالت کا جمع حالات مسجد کا جمع مساجد تو یہاں پہ کچھ تھا دیا ہوا اب کیجئے جیسے کہہ ہے کہ دردزیل اقتباس کو پڑھ کر فیل امر یا فیل نہیں کی نشاندہی کیجئے تو یہاں پہ پتا لگانا تھا کہ کونسا فیل امر ہے اور کونسا فیل نہیں تو فیل امر جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اسے فیل امر کہتے ہیں اور جس سے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے اسے فیل نہیں کہتے ہیں تو چلے اقتباس کو پڑھتے ہیں نور جہاں نے بولی کہ بہن تم نے اس گنہگار عورت پر بڑا احسان کیا ہے تم عیسار و قربانی کی جیتی جاگتی تصویر ہو بادشاہ جاگر بول رہے ہیں کہ وزیر سے کہ آج سے یہ عورت میری بہن ہے اس کی دیکھوال اور تمام اخراجات کی ذمہ داری ہماری ہے جاؤ اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرو دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ دینا تو فیل امر یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کونسے کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرو یہ جملہ کونسا ہے فیل امر ہے اور فیل امر نہیں دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ دینا یعنی کہ کسی چیز کسی کام کے نہ کرنے کی صلاح دے رہے ہیں منع کر رہے ہیں تو اسے ہوگا فیل امر نہیں تو آج کے لئے اتنا ہی آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹے کے آئیکن کو بھی دبا دیں اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لئے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ